سب بلو ورڈ سیٹی یہ کلیم کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس 3 لاکھ کنال سے زیادہ لینڈ ہے یہ چیز انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کیونکہ کپیٹل سمارٹ سیٹی کے ساتھ ان کا ایک جوائنٹ وینچر ہو چکا ہے تو ابھی تک بلو ورڈ سیٹی کو نو سی کیوں نہیں ملا اچھا پرسٹ افال بلو ورڈ سیٹی نے کبھی 3 لاکھ کنال جوہوں کو کبھی ثابت نہیں کیا ان کے کبھی جو آپ ان کے دیکھیں جو ٹرانسفر یا ریسٹی انتقال ہوتے ہیں اس کے پیپرز کبھی پبلک نہیں ہوئے ہاں تیرے منیجمنٹ کلیم دے ہے 300,000 کنال آف لینڈ which could be true because ان کے جو سی او ہیں جو نہیں مجھاس وہ یہاں کے لوکل ہیں ان کے پاس لینڈ کی کافی زیادہ ہولڈنگ موجود ہے تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بلو ورڈ سیٹی کے پاس لینڈ موجود نہیں ہے لینڈ تو ان کے پاس ہے کتنی ہے یہ ڈیبیٹے پلے ہیں سیکنڈ ہے اس کے ان کو اینا سے کیوں نہیں ملا پریریسلی اس جیوی سے پہلے ای تینک کہ اس جیوی کو ایک مہینے کا ٹائم ہو گیا ہے اس سے پہلے جتنا بلو ورڈ سیٹی کا ٹائم رہا ہے کپٹل سمارٹے کے ساتھ تو دونوں گروپس کے آپس میں بہت زیادہ رسلز رہی ہیں یعنی مہینے کے کروڑا اور روپے کے گولیاں خرچ ہوتے تھیں صرف ہوای فائرنگ کی فارم میں کہ بلو ورڈ سیٹی کی منجمنٹ جو ہے وہ اپنی طور پر لینڈ کی پرکیورمنٹ کر رہی تھی کپٹل سمارٹی کی منجمنٹ اپنے طور پر لینڈ کی پرکیورمنٹ کر رہی تھی تو ڈیفرنٹ جو آپس میں بیچ میں کلیشز تھے دونوں گروپوں کے درمیان وہ موجود تھے ابھی آج کی ڈیٹ میں کر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کپٹل سمارٹی اور بلو ورڈ سیٹی رہ گئے ہیں دونوں منجمنٹ کی آپس میں بالکل انڈرسینڈنگ ہو چکی ہے ایون دو یہاں تک ہو چکا ہے کہ بلو ورڈ سیٹی کی منجمنٹ جو ہے وہ نیو لینڈ پروائیڈر ہے کیپٹل سمارٹی کی اور کیپٹل سمارٹی میرے خیال ہے اگر وہ پہلے کوئی سورسیز یا کوئی لیزانز استعمال کرتے تھے بلو ورڈ سیٹی کی این او سی کے حصول میں رکاوٹ کے لیے میرا خیال کہ وہ بھی نہیں ہوگا تو آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جلدی ہی بلو ورڈ سیٹی کو جو باقی چیزیں بنا رہے ہیں ان کی وجہ سے بلو ورڈ سیٹی کا نام کافی آلڈی پاپلر ہو چکا تھا لینڈ ہی موجود تھی نام بھی پاپلر ہو چکا تھا اور جو لینڈ پروائیڈر ہیں وہ بہت تگڑے تھے وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ بلو ورڈ سیٹی آنے والے دنوں میں بہت جلدی پریکیورٹ کر لے گا تو بلو ورڈ سیٹی کے میمبران کے لیے آنے والے دنوں میں بہت اچھی خوشک بھی آنے والے دنوں میں کوئی سنڈے میں ملیں گی